آج اس روڈ پہ ٹریکٹر والا دکاندار سب کام کر رہے ہیں میں بلکہ دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے ملبہ ٹوٹ رہا ہے ملبے کو رکھا جا رہا ہے تقریباً نہ ہو تو آٹھ سو سے ہزار بندہ صرف اس روڈ پہ مزدوری کمارا ہے تو یہ مزدوریاں اگر ہم پورے بلوچستان کا حساب لگائیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جاتی ہیں تو آپ اس کاموں میں جب ترقیاتی کاموں میں جا کے ان چیزوں کو رکھواتے ہیں ایز اپوزیشن اور بلوچستان کی ہم جیسے کہ اپنے جماعتیں کہتے ہیں جو بلوچستان کے درد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اسیمبلی میں ماشاءاللہ ایسی ایسی تقاریر کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان کا درد ہے صرف ان کے سینے میں اور کسی کے سینے میں ہے نہیں لیکن عملی طور پر آپ اس کو بالکل الٹا دکھا رہے ہیں کہ کام بند ہو صرف اس لیے کام بند ہو کہ حکومت کی کام بند ہوگی تو حکومت کی طرح بہتری نہیں ہو اور اس کا کریڈٹ حکومت نہ لے جائے لیکن ریلائز آپ یہ نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے کام آپ حکومت کا بند کر رہے ہیں حکومت تو ایک سال بعد پھر بھی کرے گی لیکن اس ایک سال میں آپ نے کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا کتنے کاموں کو بند کروایا کتنے لوگوں کی روزی کو آپ نے متاثر کیا الحمدللہ لیکن ہم بڑے مشکور ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جنہوں نے بڑا اچھا ایک ریلیف دیا اور بلشتان کی سب سے بڑی ترقی اس کا پی ایس ڈی پی ہی ہے وہی اگر بند رہے تو یہاں پھر ترقی کے عمل میں بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم نے جو ٹائم ابھی ہمارا ضائع ہوا ہے ان چیزوں کی وجوات کی وجہ سے ہم اپنی سپیڈ ڈبل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چیزوں کے تیزی کی طرف لے سارے بتائیں کہ بنیادی مسائل جیسے کہ شہر کے صفائی ہے بلدیات کا نظام جو ہے وہ اب تک جو ہے لائے نہیں گیا ہے کیا سمجھتے کہ گورنمنٹ بلوچستان یا کیابنٹ سے جو ہے نا بلدیاتی نظام نشلی سطح پر اختیارات میں تکیلی تاکہ جو بنیادی مسائل ہے وہ احل ہو سکے جی بالکل یہاں پہ بنیادی طور پہ بلدیات ہی وہ چیز ہے جس نے آگے جانی ہے اور حکومت بلوچستان ایک نئی ایمینڈمنٹ جو لوکل گورنمنٹ ایمینڈمنٹ کی حوالے سے ہمارا جو ایمینڈمنٹ ڈرافٹ بل ہے وہ تقریباً ریڈی ہے انشاءاللہ ہمارے کیابنٹ میں آنے لگا ہے اس کو انشاءاللہ منظور کرا کے پھر ہم اسیمبلی ملے جائیں گے جس کی ہم منظوری دیں گے اور اس کی ضرورت بھی اس حوالے سے زیادہ ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک چیزوں کو خودمختار نچھلے سطح پہ نہیں کیا جائے گا اس پہ بہتری نہیں آتی لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے کچھ لاک کو سریاب کو میٹروپولٹن کارپریشن کا حصہ بنایا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے اسسسٹنٹ کمیشنرز جو ہیں دو نئے تائینیات کیے گئے ان کی ڈیویزنز ہم نے انکریز کیے جس سے تحصیل دار اور یہ ساری چیزیں بنی اور ہم ہائی کورٹ کے بھی بڑے منشور ہیں کہ انہوں نے اپنی ریجسٹری اور باقی جو لور عدالت کے حوالے سے بھی پہلی دفعہ کچھ لاک میں اور سریاب میں اپنے ایسے دفاتر قائم کیے جن سے عام انسان کو ایک سہولت مل سکے ایک سپورٹ مل سکے تو یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے اپنی طریقے کار کی طرف سے آگے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ٹارگٹ یہی ہوگا کہ اپنے حکومت کے وقت سے پہلے ڈیمز کے تین چار پروڈیٹ چل رہے ہیں نئے ڈیمز کے پروڈیٹ سمبلا رہے ہیں سپورٹس کمپلیکسز ہیں یہ ساری سہولیتیات انشاءاللہ جب کوئٹا کی فائنل ہوگی تو کوئٹا کو انشاءاللہ ایک بہتر شہر بنائے گا سر بلشتان ہمیشہ سے معاشی طور پر کمزور رہا ہے ہمیشہ انسار ہم نے کیا ہے فیڈرل پروڈیٹس پر اب چیرنی سینٹی آپ کی جماعت کے مزید ایک وزارت ملنے کے مکان بھی ظاہر کیا گیا کیا موجود آئندہ بجیکت بلشتان ہم کچھ ملنے کے وفاق جی دیکھیں ابھی بھی وفاق میں اگر ہم دیکھیں تو بلشتان کا ایک بہت بڑا پیکج ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے اور خاص کر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا قدم بلشتان کے لئے اٹھایا کہ انہوں نے کہا بلشتان کے جو ایلوکیٹڈ فنڈ ہیں چاہے وہ جون تک ٹائم پورا ہو نہ ہو یہ کسی اور جگہ نہیں منتقل ہوں گے بلشتان کے اس سیکٹرز میں رہیں گے ہمارا پورٹ فولیو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے پورے صوبے کے حوالے سے جس میں ہمارا نصیرہ بار ڈیویجن ہو یوب کا ہو کوئٹا کا ہو سدن پیکج ہو الحمدللہ ایک بہت بڑا پیکج ہے اب سب سے بڑی بات ہے اس پیکج کو گراؤنڈ پہ فوری سے فوری لا کے ان سارے پروجیٹس پہ کام شروع کرنا ہے الحمدللہ بہت سارے ویسٹن بائی پاس کا آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹا کا حالیہ میں ٹینڈر ہوا کام آورڈ ہو چکا ہے اسی طرح ڈیرہ مراد میں بائی پاس کا وندر ڈیم کا اسی طرح پروجیٹس میں اگر ہم دیکھ لیں تو ویسٹن بائی پاس ویسٹن روٹ جو ہمارا ہے جس نے یوب سے کچھ لاکھ تک آنا ہے وہ ہے اور کئی ایسے پروجیٹس ہیں وفا کے جو صوبے میں کام کر رہے ہیں بشمولیت ان سکیمات کے جو ہمارے اپنے پروونس کے بھی ہیں جو ادھر کام کر رہے ہیں ایک وزارت مانگی یا دو مانگی ہم تو کہیں گے بلوشتان کو پانچ اور وزارتیں دیئے ہیں میری تو ڈیمانڈ خان صاحب سے یہی ہوگی کہ بلوشتان کی نمائندگی جو کابینہ میں ہیں وہ زارت زیادہ بڑھائی جائے ہم صرف دو کی بات نہیں کرتے کم سے کم بلوشتان سے وابستہ چاہے وہ ہماری پارٹی اور ساتھ ساتھ دوسری پارٹی ہیں کم اس کم یہ نمائندگی پانچ سے چھے کی ہونی چاہیے کیونکہ بلوشتان دیکھیں ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا پاکستان کی آنے والی ترقی کے جتنے بڑے بڑے وسائل ہیں وہ بلوشتان میں موجود ہیں آئلن گیس سب سے بڑا زخیرہ بلوشتان میں منرل کا سب سے بڑا زخیرہ بلوشتان میں کوسٹ سب سے بڑا بلوشتان میں زمینوں کی آگے بہتری کے لیے کچھی کنال ساری چیزیں بہت بڑی آپرچنیٹی یہاں ہیں نئے پورٹ کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ سارے بلوشتان میں سنٹرل ایشیا ایران ٹرکی ویسٹرن ملکوں میں ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ بلوشتان ہے تو بلوشتان کی نمائندگی کو آپ بڑھائیں گے بلوشتان کو زیادہ سپیس دیں گے انشاءاللہ یہ وہ فارمولا ہے جو نہ صرف پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا بلوشتان کی معیشت کو ویسے ہی بہتر کرے گا لیکن اس کے لیے بڑا ضرورہ ہے کہ ہماری نمائندگی آج بلوشتان سے ہماری نمائندگی ایک کیبنیٹ میمبر کی صورت میں ہے کم سے کم ہمارے پانچ سے چھے میمبر ہونے چاہیے جو بلوشتان سے ہوں جس میں بلوشتان عوامی پارٹی کے لوگ ہوں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہوں جی ڈی وی پی بھی ہے ہم سب کو ان کو ایکومیڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے جس میں جتنی میند وفاقی حکومت کرے گی انشاءاللہ وہ پورا کریڈٹ پورے پاکستان کو جائے گا سر کوئٹا شہر میں سپائی کتر صورتیال ہے میٹرو پولیٹن کا موقع پہ کتراتی کتراتی جس میں جیسے خصوصاً سریعہ بلکل نوائی لاغوں میں سریعہ دیا کیا صورتیال ابتر ہے وہاں پہ کیا کر رہا ہے جی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹرو پولیٹن کا سسٹم ہم نے اس کو بڑا انہانس کیا ہے آفیسز بڑھائے ہیں آپ ان کی مشینری ہیومن رسورس کو بھی بڑھا رہے ہیں ایک بلکل نیا پیکج کمیشنر صاحب اور ایڈمینسٹریٹر صاحب دونوں مل کے بنا رہے ہیں جن میں سے بہت سارے ایسے پروجیٹس ہیں جو انسال شروع ہو جائیں گے اور کچھ جو ہیومن رسورس کا ہے اس کی کیپیسٹیٹی اور اس کی ایکوپنٹ اور اس کی سہولت کو بھی ہم انشاءاللہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ شہل بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اسی تناظر میں اس کے فیسلیٹیشن سرویسز کو بھی بڑھانی ہے بہت بہت شکریہ